محمد اسامہ سرسریعہ کے خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ ووٹسیپ پر پرائیویٹ کورسز کا سلسلہ جاری ہے اور احباب شاعری کورس مجھ سے کر رہے ہیں بلکل ابتدا سے ان کا کام شروع ہوتا ہے تو کل ہی ایک صاحب نے جو فائلوں اور فعولوں تک ان کا سبق پہنچ گیا تھا مجھ سے یہ کہا کہ مجھے سمجھ میں بلکل نہیں آ رہا تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے دس سے بارہ منٹ کی محتصر سی وضاحت کی ہے چونکہ یہ وضاحت بہت آسان ہے اور ان کے لیے بھی بہت زیادہ سہولت ہو گئی اور وہ سمجھ بھی گئے اس کو تو افادہ عام کے لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی اس کو پیش کر دوں اگر کسی کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اس سے دعاوں کی دلخواست ہے اور اگر آپ کو بنیادی معلومات پہلے سے حاصل ہیں تو پھر آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے کام کی نہیں ہے مراکش دورا یہ تینوں مثالیں غلط ہیں درمیاں فائلن ہیں کامرا فائلن ہیں اور جوان یہ غلط ہے کیونکہ یہ فعو ہے فائلن نہیں ہے خادمی لازمی خاموشی یہ تینوں فائلن بھی ہیں اور جو وزن بتایا تھا اس کے مطابق بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ کہا کہ مزید وضاحت کر دوں بہت آسان ہے دیکھیں متحرک ساکن سمجھنا ضروری ہے سب سے بنیادی چیز ہے اگر آپ کو متحرک اور ساکن ہی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو ہجائے کھوتا ہجائے بلند نہیں سمجھ میں آئے گا اور ہجائے کھوتا ہجائے بلند نہیں سمجھ میں آئے گا تو فاؤلن فائلن نہیں سمجھ میں آئے گا اور فاؤلن فائلن نہیں سمجھ میں آئے گا تو اردو کی جو بہور ہیں مستعمل اوزان جو ہیں سو سوہ سو کے قریب وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے متحرک ساکن کو سمجھایا تھا اس کے بعد دو اور ایک این ہجائے کوتہ ہجائے بلند کو سمجھایا تھا میں آپ کو تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے وہ کچھ حروف سے مل کر بنتا ہے جیسے آپ کا نام ہے نا وسیم وسیم کے اندر چار حروف ہیں واؤ سین یا اور میم اب یہ دیکھنا ہے کہ ان چار میں سے متحرک کون سا ہے اور ساکن کون سا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے متحرک ساکن جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں اور جس حرف پر زبر زیر اور پیش میں سے کچھ بھی نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ابھی یہ جو وسیم اگر آپ لکھتے ہیں واؤ سین یا میم کر کے تو اس میں آپ کہیں گے کہ یہ تو چاروں ساکن ہیں کیونکہ نہ آپ نے واو پر زبر زیر پیش لگایا ہے نہ سین پر نہ یا پر نہ میم پر تو ایسا نہیں ہے بلکہ زبر زیر پیش ہونے سے مراد یہ ہے کہ پڑھنے میں زبر زیر پیش آ رہا ہو خواہ لکھنے میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو کیونکہ ہم اردو میں زبر زیر پیش روف پر نہیں لگاتے کبھی کبھی لگاتے ہیں عام طور پر نہیں لگاتے تو وسیم میں واو پر زبر ہے سین کی نیچے زیر ہے یا کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے میم پر بھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے وسیم و وو پر زبر ہے نا واؤ زبر و واؤ زیر وی واؤ پیش و تو اگر اس کو و پڑتے تو پیش کہلاتا زبر و پڑتے تو زبر کہلاتا اور و پڑتے تو زیر اب میرا نام اسامہ ہے سب سے پہلا حرف علف تو اس کو چونکہ او پڑتے ہیں اسامہ تو یہ علف کے اوپر پیش ہے تو اس طرح ہمیں پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ کس حرف پر زبر زیر پیش ہے اور کس حرف پر نہیں ہے ہم نے پڑھا و سیم تو واو پر ہے زبر اور سیم سین زیر سی تو سین کے نیچے زیر ہے تو واو بھی متحرک ہے سین بھی متحرک ہے اب دیکھیں و سیم اس میں یا کو بھی ہم ساکن پڑھ رہے ہیں اور میم کو بھی ساکن پڑھ رہے ہیں کیسے پتہ چل رہا ہے کیونکہ یا کے اوپر اگر زبر ہوتا تو ہم پڑھتے یا اور زیر ہوتا تو پڑھتے یی اور پیش ہوتا تو ہم پڑھتے یو اسی طرح میم کے اوپر زبر ہوتا تو پڑھتے ما اور زیر ہوتا تو پڑھتے می اور پیش ہوتا تو پڑھتے مو اب چونکہ ہم وسیم کے اندر یا یی یو اور ما می مو نہیں ادا کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے یہ دیکھیں انتہائی بنیادی چیز ہے جس میں آپ کو بالکل گویا پہلے سبق سے لے کے چلا دوبارہ تاکہ کیونکہ آپ نے وضاحت کرنے کا کہا اور آپ نے جو مثالے پیش کی ہیں اس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ آپ کو فائل ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس سے پھر اندازہ ہوا کہ خادمی لازمی خاموشی جو درست مثالے آپ نے لکھی ہیں وہ گویا آپ نے تکہ لگایا ہے ٹھیک ہے نا تو تکہ نہ لگائیں آپ آئندہ بالکل بھی نہیں سبق حل کر سکیں گے اگلے اسباق اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کورس سے ہاتھ دو بیٹھیں گے مایوس ہو جائیں گے پیشے ہڑ جائیں گے تو زبرزیر پیش سمجھ میں آ گیا متحرک ساکن جس حرف پر زبرزیر پیش ہو وہ متحرک ہوتا ہے جس حرف پر زبرزیر پیش کچھ نہ ہو وہ ساکن ہوتا ہے مثال میں ہم نے دیکھا وسین کے اندر واو بھی متحرک ہے سین بھی متحرک ہے یا ساکن ہے اور مین ساکن ہے جب متحرک اور ساکن سمجھ میں آ گیا تو اب اگلا مرحلہ ہمارا آتا ہے ہیجائق ہوتا اور ہجائے بلند کو سمجھنے کا یعنی ایک اور دو جس کو ہم شاعری میں لکھتے ہیں ایک اور دو تو ہجائے بلند کیا ہے اور ہجائے کوتہ کیا ہے متحرک اور ساکن کے دلیے سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ دو حرف جن میں سے پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو اس کو کہتے ہیں ہجائے بلند کیونکہ یہ ایک مکمل آواز بن جاتی ہے تو اب جسے دل ایک لفظ ہے اس کے اندر کتنے حروف ہیں دو دال اور لام دال کی نیچے زیر ہے کیونکہ اس کو ہم پڑھنے دی دل اور لام ساکن ہیں کیونکہ اسے ہم لا لی لو نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اس کو ساکن پڑھنے دل تو دال متحرک ہے لام ساکن ہے جب متحرک کے بعد ساکن آتا ہے تو وہ ساکن اپنے پیچھے والے متحرک کے ساتھ گویا مل کر آدھا ہوتا ہے تو یہ متحرک اور ساکن مل کر ایک پوری آواز بن گئی اس کو ہجائے بلند کہتے ہیں اب دیکھیں وسیم کے اندر چار حروف ہیں واو سین یا میم اس میں دیکھیں وہ کون سے دو حروف ہیں جن میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن تو واو متحرک ہے اور واو کے بعد والے ساکن ہے یا نہیں تو سین ساکن نہیں ہے لہذا واو اور سین تو یہ والی جوڑی نہیں بنی اب سین اور یا کو دیکھتے ہیں سین متحرک ہے اس کی نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ سین اور یا یہ متحرک اور ساکن مل کر پورا ایک سیٹ بن گیا جس کو ہم ہجائے بلند کہیں گے اور میم اکیلا رہ گیا تو یہ ہے ہجائے بلند یعنی وہ دو حروف جن میں سے پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو جہاں بھی ایسے دو حروف ہوں گے ہم ان دونوں کو ملا کر ہم ان کا نام رکھتے ہیں ہجائے بلند اور آسانی کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں دو مختصر کر کے کہ یہ دو ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دو حروف ہوتے ہیں اور وہ چونکہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک ہی نام بن جاتا ہے دو وہ الگ الگ نہیں کہلاتے ان کو ہم ایک نہیں کہتے اب دیکھیں کہ جس لفظ میں ہجائے بلند الگ الگ کر لیں آپ ایک لفظ میں یہ دیکھ لیں کہ کتنے ہجائے بلند ہیں یعنی کتنے دو دو کے ایسے سیٹ ہیں جن میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے ان کو تو الگ کر لیں ان کے علاوہ دیکھیں کون سے حروف ہیں جو ایسے بچ جاتے ہیں جو متحرک تو ہیں لیکن ان کے بعد ساکن نہیں ہیں یا ساکن تو ہیں لیکن ان سے پہلے متحرک نہیں ہیں تو وہ یعنی ہجائے بلند کا حصہ نہیں بنتے تو وہ الگ الگ رہ جاتے ہیں ان کو ہم ہجائے کوتہ کہتے ہیں اور ان کا نمبر ہم رکھتے ہیں ایک یعنی ہجائے کوتہ کو مختصر کر کے آسان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ایک کیونکہ وہ ایک ہی حرف ہوتا ہے جو کسی سے جڑ نہیں رہا ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھیں وسیم کے اندر سین اور یا سین متحرک یا ساکن یہ مل کر پورا ایک سیٹ بن گیا تو یہ ہو گیا دو اب واو اکیلا رہ گیا اور میم اکیلا رہ گیا تو جو اکیلا رہ جاتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے ایک اور وہ ہوتا ہے ہجائے کوتہ تو وسیم کے نمبر ہم نکالیں گے ایک دو ایک کیونکہ واو اکیلا ہے اس کا نمبر ہو گیا ایک سی متحرک ساکن مل کر پورے ایک سیٹ بن رہا ہے اس کا نمبر ہے دو اور میم اکیلہ رہ گیا اس کا نمبر ہے ایک تو ہجائے کوتہ اور ہجائے بلند اس کو سمجھنا بہت آسان ہے بشرتے کے متحرک ساکر سمجھ میں آ گیا ہو اور جب ہجائے کوتہ ہجائے بلند سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم جو شیر کے اوزان ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکیں گے اب آپ نے سب سے پہلے فعول ان پڑا پھر فائل ان پڑا تو فعول ان کا کیا مطلب ہے کہ پانچ حروف فائل ان کا مطلب کیا ہے پانچ حروف لیکن دونوں کی نویتیں الگ الگ ہیں فعول ان ایسے پانچ حروف جن کے نمبر اس طرح ہوں ایک دو دو یعنی سب سے پہلا جو حرف ہے وہ اکیلا رہ جائے اس کے بعد پورا ایک سیٹ ہو متحرک ساکن کا پھر اس کے بعد پورا ایک سیٹ ہو متحرک ساکن کا تو یہ بنتا ہے فعول ان جیسے اسامہ اسامہ میں الف متحرک ہے لیکن اس کے بعد جو سین ہے وہ بھی متحرک ہے تو علف جو ہے وہ کسی سیٹ کا حصہ نہیں بن رہا اس لئے اس کا نمبر ہو گیا ایک اور پھر اس کے بعد سین متحرک ہے اور اس کے بعد علف ساکن ہے تو یہ متحرک ساکن مل کر پورا ایک سیٹ بن گیا اس کا نمبر ہے دو پھر میم متحرک ہے اس کے پر زبر ہے اور اس کے بعد ہا ساکن ہے تو یہ متحرک ساکن مل کر ایک سیٹ بن گیا اس کا نمبر ہو گیا دو ایک دو دو یہ ہوتا ہے فعولن فائلن کیا ہوتا ہے کہ دو ایک دو یعنی جو ایک ہے وہ بیس میں آ رہا ہو اب اپنی مثال دیکھیں آپ خا دی می خا متحرک ہے اس پر زبر ہے اس کے بعد علف ساکن ہے تو خا اور علف مل کر پورا ایک سیٹ بن گیا اس کو ہم کہیں گے دو میم متحرک ہے خا دی دال خا کے بعد کیا ہے دال دال متحرک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ساکن ہے یا نہیں اس کے بعد میم ہے ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں خا دی می چونکہ می پڑھ رہے ہیں گویا میم کے نیچے زیر ہے یہ متحرک ہے تو معلوم ہوا کہ دال جو کہ متحرک تھا اس کے بعد ساکن نہیں ہے تو یہ سیٹ کا حصہ نہیں بنا یہ ہو گیا ایک اب میم متحرک ہے اس کے بعد یا ساکن ہے تو میم اور یا مل کر پورا ایک سیٹ بن گیا دو تو خا دو اور دال زردی یہ ہو گیا ایک اور میم یا زرمی یہ ہو گیا دو دو ایک دو تو یہ اس طریقے سے فائلن بن رہا ہے اب آپ کی جو غلط مثالیں وہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے لکھا مرات یہ اول تو پتہ نہیں لفظ کیا ہے اردو میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا عربی میں ایک لفظ ہے مرات کئی مرتبہ کو کہتے ہیں مرات تو خا مرات لیں اس کو یا مرات لیں اگر مرات لیتے ہیں تو میم متحرک را متحرک علف ساکن تا ساکن یعنی را اور علف مل کر پورا سیٹ بن رہا ہے میم اکیلا ہے تا اکیلا ہے اس کا نمبر نکلے گا ایک دو ایک تو یہ فائلن نہیں ہے مرات کش اس میں میم ایک را علف مل کر دو اور کافر شین مل کر دو تو یہ تو ایک دو دو ہو گیا یہ تو فعولن ہو گیا فائلن نہیں ہے دو را اس میں دال متحرک واو ساکن مل کر پورا سیٹ بن گیا یہ ہو گیا دو را متحرک علف ساکن مل کر پورا سیٹ بن گیا یہ بھی ہو گیا دو اور آگے نون گنہ ہے نون گنہ ہم وزن میں کبھی بھی شمار نہیں کرتے تو دوراں کا وزن ہے دو دو لہذا یہ بھی فائلن نہیں ہیں در میاں کو میں نے درست کہا تھا کیونکہ در دال اور را مل کر پورا سیٹ ہے اس کا نمبر ہے دو اور میم کے نیچے زیر ہے اس کے بعد چونکہ یا بھی متحرک ہے لہذا یہ کسی سیٹ کا حصہ نہیں بنا میم تو اس کا نمبر ہو گیا ایک اور یا پر زبر ہے اس کے بعد علیف ساکن ہے یا اور علیف مل کر پورا سیٹ بنا اس کا نمبر نکلا دو اور آگے ننغنہ ہے جو ہم شمار نہیں کرتے در میاں دو ایک دو اس لیے یہ مثال درست ہے اب کامراں دیکھتے ہیں کاف متحرک علیف ساکن یہ مل کر پورا سیٹ بنا اس کا نمبر نکلا دو پھر میم ساکن ہے کام را میم ساکن ہے تو چونکہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے والا متحرک ہونا چاہیے تو میم سے پہلے علیف ہے جو کس متحرک نہیں ہے اور وہ تو کاف کی ساتھ مل کر اس سیٹ کا حصہ بن چکا تھا تو میم رہ گیا اکیلا اس کا نمبر نکلا ایک آگے ہے را اس پر زبر ہے اس کے بعد علیف ساکن ہے تو را اور علیف مل کر پورا سیٹ بنا اس کا نمبر نکلا دو اور نونغنہ کا اعتبار نہیں تو کامرا دو ایک دو یہ بھی درست ہے جوان جیم پر زبر ہے اس کے بعد واو پر بھی زبر ہے تو اس کا مطلب ہے جیم اکیلا رہ گیا اس کا نمبر نکلا ایک واو پر زبر ہے اس کے بعد علیف ساکن ہے تو واوالف مل کر پورا سیٹ بنا اس کا نمبر نکلا دو نون غنہ کا اعتبار نہیں تو جوان کا مزن بنا ایک دو یہ ہو گیا فعول یہ فائلن نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی وضاحت کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو کہاں سے لے کر چلنا ہے متحرک اور شاکن سے اور ان کے ذریعے سے ہجائے کتا ہجائے بلند یعنی ایک اور دو اور ان کے ذریعے سے فعولن اور فائلن پھر جب فعولن اور فائلن کی اچھی طرح مشک ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو جو اردو کے معنوس اوزان ہے وہ ایک ایک کر کے ہم اس پر مشک شروع کریں گے لیکن بالکل بنیاد ہی اگر اچھی رہ گئی تو پھر آپ کو آگے چل کر سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی اب اجازت چاہوں گا فی امان اللہ